تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت سی بیل کے بارے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپراجیتہ کی بیل ہے اسے اپراجیتہ شنک پشپی بٹر فلائی پی اور بھی اس طرح سے بہت سے ناموں سے اس بیل کے پودھے کو جان جاتا ہے اس پودھے کو زمین اور پورٹ دونوں طرح سے گروہ کیا جاتا ہے آج جولائی کی چھبیس تاریخ ہے اور آج اس پودھے کی جو کیر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس طرح سے میں نے کتنے انچ کے پورٹ میں اسے گروہ کیا اور یہ بہت تیجی سے بہت اچھے سے گروہ بھی ہو رہی ہے ان سبھی باتوں کو آج ڈسکس کروں گا کہ اس طرح کا اس بیل کو جو ہے وہ فٹلائزر دینا چاہیے جتنا سندر نام اتنا ہی سندر یہ پودھا بھی ہے جیسے کی نام میں چھپا ہے اپراجیتہ جس کو جیتا نہیں جا سکتا کہتے ہیں کہ اس پودھے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیں گے تو یہ بہت ہی شب رہتا ہے بہت ہی اچھے پلانٹس میں سے ایک یہ پودھا ہے اپراجیتہ کا اسے لگانے کے بعد گھر میں جو ہے وہ پوزیٹیو انرجی بھی آتی ہے اور اس پودھے کو اتر دشاہ میں نورتھ میں لگانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس بیل میں آپ کو نورملی جو ہے وہ دو طرح کے کلرز کومن دیکھنے کو ملیں گے ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک بلو کلر اور ایک وائٹ کلر سفید کلر اس میں بہت کومن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دیکھنے میں دونوں ہی بہت سندر لگتے ہیں اس پلانٹ کو اگر آپ ننسری پر لینے جائیں گے تو لگ بگ 30 روپیز 20-30 روپیز میں آپ کو ایزلی یہ پلانٹ چھوٹا جو پیکٹ میں لگا ہوا پلانٹ ایزلی مل جائے گا حالکہ اس پلانٹ کو کٹنگ اور سیٹس دونوں طرح سے گروہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی اور پتلی سے پتلی اس طرح کی کوئی بھی آپ کٹنگ لے لیں گے تو وہ بھی ایزلی گروہ ہو جاتی ہے اور فلارز آنے کے بعد جب فلارز سپینٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اوپر فلیاں بنتی ہیں جس کے اندر اس کے بیج رہتے ہیں تو کچھ ٹائم میں جب یہ سیٹس بلکل مچھور ہو جائیں گے تھوڑا یہ براؤنش کلر میں آ جائے گا تو اس کے سیٹس مچھور ہو جائیں گے تب ان سیٹس کو گروہ کیا جاتا ہے گرمی کا جو موسم ہے مارچ اپریل کے بعد کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تب اس پلانٹ کی گروہت کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے گرمی میں یہ پودھا بہت تیجی سے گروہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی بہت زیادہ سردی کا موسم آتا ہے اس سمیں یہ پودھا تھوڑا دورمینسی مچھلا جاتا ہے اور اس کی جو گروہت ہے وہ تھم جاتی ہے اس سمیں یہ بہت تیجی سے گروہ نہیں کرتا اس لئے اس پودھے کو سیٹس سے گروہ کرنے کا کٹنگ سے گروہ کرنے کا یا اگر آپ نرسی سے بھی لاکر اس پودھے کو لگانا چاہتے ہیں اس بیل کو لگانا چاہتے ہیں تو گرمی کا ٹائم ایک بیس ٹائم ہے اگر بات کروں اس کے پورٹ کی تو کتنے انچ کا جو میں نے اس پلانٹ کو پورٹ دیا ہے تو اس پودے کو میں نے یہ دس انچ کا ایک کلے پورٹ دیا ہے تیرہ کٹا پورٹ اس کے اندر یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے جیسے جیسے یہ جو بیل ہے یہ میچور ہونے لگے گی اس کو میں بڑے پورٹ میں لگ بھگ بارہ یا چودہ انچ کے پورٹ میں شفٹ کر دوں گا اس پلانٹ کو لگ بھگ جو ہے وہ چار سے چھ گھنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ بہت زیادہ جنوری رہتی ہے اچھی فلارنگ کے لئے اور اگر آپ گملے میں گروہ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اپنے پودے کو ایک سپورٹ دے سکتے ہیں جس سے یہ بیل کی طرح اس سپورٹ پر چڑ جائے اور اچھے سے گروہ کرے اور دیکھنے میں بھی بہت سندر لگے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک جو ویسٹ پائپ رہتا ہے گھر میں پلاسٹک کے جو پائپ ہیں اس طرح کے ایک پائپ کی میں نے اس کو سپورٹ دی ہے جو بلکل ویسٹ تھا اس پائپ کے ساتھ اس نے خودبہ خودی اپنے آپ کو جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلانا شروع کر دی اور یہ اچھے سے گروہ بھی ہو رہا ہے ان پودوں کو بہت زیادہ آور وارٹرنگ پسند نہیں رہتی آپ ان کو پانی تبھی تیجئے جب مٹی تھوڑی سی اوپر سے آپ کو ڈرائی دیکھیں اور جب بھی ان پلانٹس کو گروہ کیجئے تو ان کے لیے جو مٹی ہے تیار کرنی ہے وہ وہ آپ ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت کا استعمال کیجئے سینڈ کا اس پلانٹ کے دوستو میڈیسنل اور ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں جس کو میں کسی دن ایک سپیشل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پلانٹس کی جو لیوز ہیں وہ بھی اور ان کی جو روٹس ہیں وہ بھی میڈیسن بنانے میں کام آتی ہیں اور اگر فٹلائزر کی بات کروں تو ان پودوں کو کوئی بہت ہیوی فٹلائزر کی ریکوارمنٹ نہیں رہتی اگر آپ نے گملے میں گروہ کیا ہے گملے میں گروہ کرنے کے لگ بھگ ایک مہینے بعد اگر آپ کے پودے پر اچھی گروہ نہیں ہے یا پھر فول نہیں کھلتے تو اس کنڈیشن میں آپ ان پودوں کو اورگینک لیکوڈ فٹلائزر فیڈ کیجئے اورگینک لیکوڈ فٹلائزر کے لیے آپ ان پودوں کو نائٹروجن اور پوٹیشیم جو فٹلائزر ہے وہ بیسٹ رہتا ہے ان کی اچھی گروہ کے لیے اور لیوز میں گرین ری کے لیے اس طرح سے جو فٹلائزر ہے وہ میں تیار کرتا ہوں یہ بالکل اورگینک فٹلائزر ہے یہ جو اورگینک فٹلائزر ہے دوستو یہ کیلے کے چھلکے پیاج کے چھلکے اور ویست جو چائے کی پتی ہے جو یوز چائے کی پتی ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ کو اس فٹلائزر کو بنانے کا جو وے ہے وہ جاننا ہے تو اس کا جو ویڈیو کا لینک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ اس فٹلائزر کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں چلتے چلتے اگر بات کروں تو ویسے تو یہ پودہ جو ہے خودبہ گودی ہے ایک گھنے پودے کی طرح ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کسی سمیں اس پودے کو ایک شیپ دینا چاہتے ہیں اس کو اپنے پوٹ میں اچھے سے منٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس پودے کی کٹائی چھٹائی کی جا سکتے ہیں اس سے یہ پودہ بہت گھنہ بھی بنے گا اور ایک شیپ بھی لے لے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو کٹنگ کر کے ایک پلانٹ کی طرح بھی گروہ کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن لتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر